میں اللہ تے اللہ دے رسول دی قسم کھا کے کہنا قرآن دی قسم کھا کے کہنا کہ مرزا غلام عمد کھا دے یعنی کذاب سی دجال سی او دے دعوے چھوٹھے سی او چھوٹھا نبو ودہ انہیں دعویٰ کیتا تُس ہی قسم کھاؤ کہ جی او سچے سی اوستو بعد جڑا عذاب دی دعا پنگے دے پوری کار پوری کار لطانہ کمڑ دنیا پورا کار سی اوہ بھائی تیریا کیوں کامر ریانے تُو قسم کھان تو کیوں میں چلی بیٹھا میں قسم بندی آدھے سامنے میں قسم کھا دی تُو قسم کھا پھر اُستو بعد دعا مانگتے ہیں عذاب دی میں کہنا دعا کر اگے پوری کار اگے پوری کار مانگتے ہیں میں کہنا تُو قسم کیوں نہیں کھان دا اے پیجے مسیح مہود شیر اُو قسم بھی نہیں کھان سکتا اے امان میں قسم کھا دیا تو میں اس تو بعد دعا دی دعا منگا گا پہلے میں منگا گا پھر تُو منگی میں قسم کھا کے کہنا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام مزہ صاحب دا جڑا دعا ہے کتی قسم کھا دی جی اس طریقے اللہ رسول دی میں کھا دی قسم ہے اس طریقے میں اللہ اور اللہ دے رسول دی قسم کھا کے کہنا کہ بلکل اُنا دا دعا سچا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہو گی جی لہو جی میں میں قسم کھا کے اللہ تے اللہ دے رسول دی قرآن دی قسم کھا کے کہنا کہ مرزا غلام احمد قادعہ نہیں کذاب سی دجال سی اوہ نہیں کذابہ جو سی جنہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی تو اپنے دعاوے چھٹا سی اگر میری یہ گل غلط ہوئے اللہ تعالیٰ سال دے اندر اندر میرے تے ایسا عذاب نازل کرے جنہوں ساری دنیا بکھے اے دعا تو کر بھئی دعا بلکل سچا اور پکا سی اللہ اور اللہ دے رسول دی قسم کھا کے کہنا اگر اے ٹھیک نہ ہوئے اگر اے غلط ہوئے تو خدا تعالیٰ جڑی انہیں مدد کے یہ اس نے بھی ضرور منونس تو نابود کر دے اور اپنی اللہ میرے دے برسا دی اللہ جی ہوگی آج ڈیٹھ نوٹ کارلو جی کنے بندے بیٹھے تیہا دی ریکارڈن کٹی کسے بندے نے کارلو پھر دوبارہ کارلانگے کڑا بے گوزنگے